ہلو کائناتیز، آپ نے شاید کرسٹفر کولمبس کا تو نام سنا ہو اس کو خیرد دیا جاتا ہے کہ 1492 میں غالباً یہ پہلا یوروپین تھا جس نے ایٹلانٹک اوشن کو کراس کر کے جو نورتھ امریکہ تک پہنچا لیکن یہ جو آئسلنڈ ہے اس کی کچھ کہانیاں تھیں جو بارویں اور تیرویں صدی میں تھیں جو یہ کلیم کرتی تھیں کہ کچھ یہ جو نورس کے لوگ ہیں جن کو وائکنگز بھی کہتے ہیں وہ غالباً نورتھ امریکہ تک پہنچے تھے کچھ سو سال پہلے اب آہستہ آہستہ کر کے ایویڈنس بڑھتا جا رہا ہے کہ غالباً یہ جو وائکنگز ہیں ان کی کچھ کالنی نورتھ امریکہ میں پہلے موجود تھی اب سولر سٹورمز کے ذریعے اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ سن ایک ہزار اکیس میں غالباً ایک وائکنگ ضرور تھا جس نے نورتھ امریکہ میں ایک درخت کاٹا یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہمارا سورج ایک سٹیبل ستارہ ہے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے زمین پر ایک سٹیبل ستارہ ضروری ہے اس کے باوجود ہمیں یہ پتا ہے کہ سورج کے اوپر کافی ایکٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے جیسے کہ سولر فلیرز ہیں یا پرومیننسز ہیں وغیرہ وغیرہ اسٹرونمرز کا خیال یہ ہے کہ اس ایکٹیوٹی کا تعلق سورج کے اندر جو مگنیٹک فیلز ہیں اس سے ہیں آپ پلیز چیک آؤٹ کریں گپ شپ یہ پارکر سولر پروپ پہ اور ایک اور گپ شپ کی اپیسوڈ ہے جو سورج کے کرونا سفیر کے بارے میں ہے اب کبھی کبھار یہ جو سورج کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو برسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں جس کو آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں ایک سولر سٹارم اس کو اسٹرونمرز کہتے ہیں سولر پروٹان ایونٹ اس میں یہ جو چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں جیسے کہ پروٹان ہیں وہ کافی تیزی سے سورج سے چلتے ہیں بلکہ وہ ایکسلیریٹ ہوتے ہیں شاید سولر فلیرز کے ذریعے یا کچھ کبھی بہار سورج کا پلازما جو ہے وہ ایجیکٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کورونل میس ایجیکشن اس کے ذریعے یہ جو پروٹان ہیں جو چارج پارٹیکلز ہیں وہ بے انتہا انرجی رکھتے ہیں اور جب وہ نظام شمسی میں پھیلتے ہیں جب وہ زمین پر گزرتے ہیں تو وہ زمین کی مگنیٹک فیلڈ کو بھی پینٹریٹ کر جاتے ہیں نورملی یہ جو زمین کی مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمیں سورج کے یہ جو چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں اس سے وہ محفوظ رکھتی ہے اور اکثر یہ جو چارج پارٹیکلز ہیں وہ خالی جو زمین کا نورت اور ساؤتھ پول ہیں اس کے ذریعے وہ زمین میں داخل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں وہ جو آرورا ہے یا ان کو نوردن لائٹس کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن یہ جو سولر پروٹان ایونٹ ہیں اس میں یہ چارج پارٹیکلز وہ زمین کی مگنیٹک فیلڈ کو پینٹریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کافی ڈسرپشن کر سکتے ہیں اور خوبصورتی کے حساب سے آرورا جو ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کو وہ نظر آ سکتے ہیں اس قسم کا ایک بہت مشہور ایونٹ ہے ایٹین ففٹی نائن کا جس کو کیرنٹن ایونٹ کہتے ہیں جس میں اس زمانے میں ٹیلی گرافز وغیرہ تھیں وہ ڈسرپٹ ہو گئی تھیں اور لوگوں نے پوری دنیا میں یہ جو نوردن لائٹس ہیں وہ دیکھیں اب جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آج کل اس قسم کا کوئی ایونٹ ہو تو وہ آپ کی الیکٹرونک سیٹلائٹس وغیرہ کو بے انتہا ڈسرپٹ کر دے گا اور یہ جو ایسٹرونوٹس کا ارادہ ہے جس طرح مریخ پر جانے کا جس کے سفر کے لیے وہاں تک پہنچنے میں تین چار مہینے سپیس میں لگیں گے اس میں بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ اس قسم کے سورج کے سٹارمز کا ہے کیونکہ وہ ایسٹرونوٹس جو ہیں وہ ونربل ہوں گے کیونکہ وہاں پر اس سپیس کرافٹ کی گرد کوئی سٹرانگ مگنیٹک پیلڈ نہیں ہوگی اب یہ جو چارج پارٹیکلز ہیں وہ ہمارے زمین کے ایٹمسفیر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی نائٹروجن سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کاربن فورٹین ہے جو ایک کاربن کا آئیسوٹوپ ہے جس کو سی فورٹین بھی کہتے ہیں وہ کافی سارا اس سے بناتے ہیں اب یہ جو ہماری زمین کے اوپر پودے ہیں وہ اس کاربن فورٹین کو ایبزورب کرتے ہیں اور وہ اس کے اپنا حصہ بن جاتے ہیں اب یہ جو کاسمک ریز ہیں وہ خالی سورج کی وجہ سے نہیں بنتی بلکہ وہ اور بھی بہت ساری اس کی سورسز ہیں جیسے کہ ہماری اپنی جو گیلکسی ہے ملکی وے اس کے بیچ میں بھی یہ چارج پارٹیکلز بنتے ہیں جو ہمارے ایٹمسفیر میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح سوپر نووہ ایکسپلوشنز ہیں ان کی وجہ سے بھی کاسمک ریز بنتی ہیں جو اسی قسم کا انٹریکشن کرتی ہیں ہمارے ایٹمسفیر میں لیکن یہ جو برسٹ ہوتے ہیں سولر جس کا ہم نے ذکر کیا جس طرح یہ سولر پروٹان ایبنٹ ہے اس میں خیال یہ ہے کہ یہ جو کاربن فورٹین یہ جو آئیسوٹوپ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں بنتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ سگنچر بن جاتا ہے کہ آہ اس وقت ایک سولر برسٹ ہوا دو ہزار بارہ میں یہ کچھ ٹیم ہیں ریسرچرز کی انہوں نے ایک فیسنیٹنگ ترقیب نکالی تاریخ میں ڈیٹس کو معلوم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سولر سٹورمز ہیں ان کے ذریعے یہ جو کاربن فورٹین ہے اس کی پیک بنتی ہے یعنی بہت ساری ابنڈنس بنتی ہے اگر ہم ان کو درختوں میں آئیڈنٹیفائے کریں تو اس کے ذریعے ہمیں مختلف ڈیٹس معلوم ہو سکتی ہیں وہ آئیس کورس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں تو آئیس کورس پر بھی یہ سلسلر سٹورمز ہوتے ہیں ان کے نشانات مل سکتے ہیں تو انہوں نے آئیڈنٹیفائے کی دو ڈیٹس ایک سیون سیونٹی فائیو یہ کامن ایرا کا اور دوسری ڈیٹ ہے نائن نائنٹی تری کامن ایرا کی انہوں نے کہا کہ ان دو ڈیٹس پر بہت بڑے سارے یہ ایک سولر سٹورمز ہوئے تھے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی درخت ہو جس کے اوپر آپ کو یہ کاربن فورٹین کی ایبنڈنس نظر آئی اس کے بعد آپ یہ جو ٹری رنگز ہوتے ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ڈیٹس معلوم کرنے کے لیے اب ان تمام چیزوں کا وائیکنگ سے کیا تعلق ہے جیسا میں نے کہا کہ آئیسلنڈ میں یہ بارویں تیرویں صدی میں یہ اس قسم کے وہاں پر کہانیاں تھیں ساغاز تھے جو یہ بتاتے تھے کہ نورس کے جو فوکس ہیں جن کو وائیکنگز کہتے ہیں وہ نورتھ امریکہ ایٹلانٹک اوشن کو کراس کر کر وہاں پر پہنچے تھے اب یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ پہلے خیال یہ تھا کہ یہ جو نورتھ امریک تک پہنچنا تھا وہ لینڈ بریجز کے ذریعے لوگ وہاں پر پہنچے ہوں لیکن یہ پہلی دفعہ ایویڈنس تھا کہ ایٹلانٹک اوشن کو کراس کر کے وائیکنگز وہاں پر پہنچے تھے لیکن اس کا ثبوت کیا تھا؟ اب کرسٹفر کولمبس جو ہے وہ تو اس سے کچھ سالوں کے بعد کی بات ہے 1492 کی لیکن آہستہ آہستہ کر کے ایویڈنس بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ شاید یہ جو آئسلینڈ کی کہانیاں ہیں یہ ان کی کہانیاں تھی ایک لیف ارکسن کے بارے میں کہ شاید وہ کہانیاں صحیح ہوں اب 1960 میں ایک سیٹلمنٹ دریافت ہوئی یہ کینیڈا میں جس کا نام ہے لینز او میڈو اب یہ ذرا فرنچ لفظ ہے تو اب میں جو ہوں اس کی پرننسیشن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کافی صحیح ہو تو اس کی سپیلنگ ذرا مشکل سی ہے لیکن اس کو لینز او میڈو کے نام سے کہتے ہیں اب یہ جو سیٹلمنٹ تھی یہ ایک ہزبین اور وائف کے ٹیم تھی انہوں نے دریافت کی لگ رہا تھا کہ وہ وائکنگ کی سیٹلمنٹ ہے بلکہ وہاں پر جو ایک کی وہاں پر جو ایوڈنس تھا ایک تو جس قسم کی وہ سیٹلمنٹ تھی وہ وائکنگ قسم کی تھی آرکیٹیکچر کے حساب سے دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں پر جو اوزار تھے یا ٹولز جو تھے اس میں میٹل تھا اور میٹل کے ایکسس بھی یعنی کہ میٹل کی کلہاڑیاں بھی اور یہ جو میٹل کی کلہاڑیاں ہیں وہ وائکنگ سے ایسوسیائیٹڈ تھیں کیونکہ یہاں پر نورتھ امریکہ میں جو انڈیجنس گروپس تھے وہ پتھر کی یا سٹون ایکسس استعمال کرتے تھے تو سائنس دانوں نے کوشش کی کہ وہ اس سیٹلمنٹ کی ڈیٹس معلوم کرسکیں تو یہ جو ریگلر ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایکیورٹ نہیں ٹائم فریم کے حساب سے کیونکہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کچھ سو سالوں میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے لینزو میڈو کی وہ سمویر بٹوین سیون نائنٹی تھری اور ٹین سکسٹی سکس کرسٹفر کولمبس سے تو پہلے لیکن اس کے بعد یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کب بسی لیکن اس سیٹلمنٹ میں کسی نے اس زمانے میں تین درختوں کو بھی کٹا تھا اور وہ جو کٹے ہوئے درخت تھے اس کے جو لوگز تھے وہ وہاں پر موجود تھے جب اس سیٹلمنٹ کو دریافت کیا تو جن لوگوں نے دریافت کیا انہوں نے ان تین یہ جو لوگز ہیں درختوں کی انہوں نے اس کو سنبھال کر ریفریجریٹر میں رکھ دیا جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ ایک لحاظ سے وہ جو لوگز ہیں وہ پریزرو ہو گئیں اب آپ کو یاد ہے یہ جو دو ہزار بارہ کی ایک جو نئی ٹکنیک تھی ڈیٹس معلوم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا ایک بڑا سارا سولر سٹارم نائن نائنٹی تری یہ جو کامن اراکہ ہے تو جب اس ان لوگز یہ جو تین لوگز ہیں ان کو ریسنٹلی ریسرچرز نے انیلائز کیا تو ان کو یہ جو کاربن فورٹین یہ جو آئیسوٹوپ ہے اس کی پیک نظر آئی جو نائن نائنٹی تری کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تری رنگز کو کاؤنٹ کیا تو اٹھائیس تری رنگز تھے اور اس کے بعد وہ درخت کٹ گیا تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو نائن نائنٹی تری کے بعد اٹھائیس تری رنگز اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے وہاں پر یہ میٹل ایکس ایک ہزار اکیس میں یا ٹین ٹوینٹی ون میں اس درخت کو کٹ دیا تھا بڑی امیزنگ ہاں اب یہ واحد آرکیولوجیکل مسٹری نہیں جو اس میتھڈ کے ذریعے سال ہوئی بلکہ ایک اور جگہ بھی ہے جس کا نام ہے پور بازن یا پور بازن اگر میری معذرت پروننسییشنز کے سلسلے میں مگر یہ جگہ جو ہے وہ سدن رشیا میں ہیں منگولیا کے بورڈر کے اوپر اس کا مطلب ہے کھلے ہاؤس یہ ایک بہت بڑا سارا کھلے کے کمپلیکس ہے اس کے ریمینز ہیں جو ایک وہاں پر جھیل ہے اس کے جزیرے کے اوپر ہے اور آرکیولوجیس کا خیال یہ ہے کہ یہ بنی تو تھی مگر اس کے بعد اس کو ابینڈن کر دیا استعمال کرنے سے پہلے اب یہ کیوں بنی تھی اور اس کو کیوں ابینڈن کیا اس کے سلسلے میں ڈیبیٹ تھی کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کمپلیکس کب بنا اب اس کھلے کمپلیکس میں آرکیولوجیس کو ایک لکڑی کی بیم بھی ملی جو اس کے فاؤنڈیشنز کا حصہ تھی اب اس لکڑی کو ریسنٹلی انیلائز کیا گیا تو پتا یہ چلا کہ اس میں ایویڈنس ہے سیون سیونٹی فائیو کے سولر برس کا اور اس کے بعد دو رنگز اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ سیون سیونٹی سیون میں کاٹا گیا اور یہ جو کمپلیکس تھا وہ خیال یہ ہے کہ یہ کافی جلدی میں بنا تھا تو خیال یہ ہے کہ یہ سیون سیونٹی سیون میں بنایا گیا تو یہ ہمیں وہاں کی تاریخ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تو دراصل یہ جو علاقہ تھا جہاں پر پور بارجن ہے اس زمانے میں ویگرز وہاں پر رول کرتے تھے اب ویگرز جو ہیں وہ ایک ایتھنک گروپ ہے جس کا آج کل ذکر آتا ہے چین کے سلسلے میں کیونکہ یہ جو ویگرز ہیں یہ اب مسلمان ہیں بلکہ ان کے ساتھ کافی زیادتی ہو رہی ہے چین میں لیکن یہ جو سیون سیونٹی میں وہاں پر ایک لوکل ایک خان تھا جس کا نام تھا ٹینگری بویو خان وہ کنورٹ ہو گیا تھا مانیکینیزم کے سلسلے میں اب یہ مانیکینیزم جو ہے وہ ایک دین ہے یا ریلیجن ہے جو فالو کرتا تھا ایک پروفٹ ہے مانی جو تیسری صدی کے حصے میں تھا اور ان کا ایک ورلڈ ویو ہے کہ تمام جو کائنات ہے یا دنیا ہے وہ جو اور ایول میں ڈیوائیڈ ہے ایک طرح سے کانسٹنٹ ان کی جنگ چلتی چلی جا رہی ہے تو بویو خان اس نے اپنے علاقے کا دین جو ہے وہ مانیکینیزم کر دیا تھا اور یہ جو کمپلیکس ہے کلے کا پور بائی جون یہ ڈیڈیکیٹڈ تھی مانیکینیزم کے لیے بلکہ یہ مانسٹری تھی جو انہوں نے اس کے لیے بنائی تھی لیکن مانیکینیزم کے خلاف جو لوگ تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا اور ایونچولی سیون سیونٹی نائن میں بلکہ بویو خان کو انہوں نے پکڑ کر اس کو مار دیا لیکن یہ جو کلے کمپلیکس تھا اس کا کبھی استعمال نہیں ہوا کیونکہ آرکیولوجس کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ کوئی فورٹریس یا قلعہ نہیں تھا اس وجہ سے اس کا کوئی استعمال نہیں تھا تو وہ اس طرح سے ابینڈن ہو گیا لیکن یہ جو تمام کہانی ابھی میں نے بتائی اس کی ہمیں ڈیٹیلز اس لیے پتا ہے کیونکہ اب ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کس سال میں یہ کلے کمپلیکس بنایا گیا تو یہ ایک لحاظ سے انکریڈبل مسالیں ہیں سائنس کی اپلیکیشنز کی اور کس طرح سے دوسری سائنس کی فیرد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی ہیں ابل کیس میں آپ کو ایک لحاظ سے اسٹرونیمی کی بھی اپلیکیشن مل رہی ہے لیکن جانے سے پہلے آپ اپنے ایکشنز کے بارے میں بھی سوچیں کیونکہ آپ ذرا غور کریں کہ ایک وائیکنگ جو ایک ہزارے کس میں تقریباً ہزار سال پہلے وہ کچھ درخت کاٹ رہا تھا اور اس نے کچھ دو تین لوگز جو تھی وہ ذرا استعمال نہیں کی اور وہ اس نے وہاں پر رہنے دی اس کے ہزار سال کے بعد جو انسان ہیں انہوں نے ایک ترقیب نکالی کہ آپ سولر برسٹ جو ہیں سولر سٹارمز جو ہیں اس کے ذریعے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ ان وائیکنگ صاحب نے جب یہ درخت کاٹے تھے وہ کس سال میں کاٹے تھے میرے لحاظ سے یہ ایک امیزنگ چیز ہے اور سائنس کی بہت بڑی کامیابی ہے موسیقی